تمہارا عبدالجبار کیا کرتے ہو پاردہ کام اچھا کہا کے رہشی ہو لہور تو یہ جو نازیا بی بی ہے اس کو کیسے جانتے تھے چنگی پر مکان لیا تھا انہوں نے ادھر راستے میں ملاقات ہوئی دو تین دفعہ تمہارے گھر کے قریب گھر تھا جی اچھا پھر ادھر ملاقات ہوئی تھے نمبر دیا تھا پھر فون پر ملاقات ہوتی رہی ہے نہیں تو ملاقات ہوئی ملاقات میں تم نے اس کو خالہ یا چچی نہیں کہا جتنی اس کی عمر ہے نہیں ایسی کئی خواتین ہوں گی نا ایجڈر جن کو تم خالہ چچی کہتے ہوگے تو یہ تم سے لگ بگ پندرہ بیس سال بڑھی ہے جی تو ملاقات تو ایسی کئی خواتین سے ہوتی ہوگی تمام خالاؤں کا نمبر دے آتے ہو نہیں تو اس کو کیوں دیا کیا نظر آیا اس تھا نہیں پتا چلا پتا نہیں چلا یا کوئی نینم ٹکا تھا نینم ٹکا تھا ہاں تو سیدھی بات بتاؤ نا مجھے پھر ہاں پارک میں دو گھنٹے ہم بیٹھیں بات چیت ہوتی رہی ہے پھر کافی آگے تک بات چلے گی کافی آگے مطلب کیا کافی تقریب تقریب ایک دوسرے کے قریب آگے پارک میں نہیں باتوں میں باتوں میں کیسے قریب آتے ہیں فون پہ فون پہ حال چال پوچھا ایک دوسرے سے وہ شادی چودہ تھی چھے بچوں کی ماں تھی بیس سال تم سے بڑی تھی کوئی ہاری بیماری بتائی اس نے اپنی کہ گوڑے گٹوں میں درد ہے کوئی نہیں پھر کیا بتایا اس نے بولا تھا میں نے آپ تم سے نکاح کرنا ہے تو میں کہا یہ ارکز نہ کرو تم اس نے کہا نہیں میں نے یہ کام کرنا اس نے پہلے زہر بھی لیا ایک دو دفعہ اس سے نہیں بات بنی تم نے لا کے دیا ہے جی تم لوگ کی آپ سے جو گفتگو تھی وہ تعلقات میں تعلقات تم لوگ کے نجائز تھے اور کس طرح سے ڈیولپ ہوئے تم اس کو لے کے جاتے تھے گھر یا اس کے گھر آتے تھے یہ آتی تھی خودا اچھا تمہارے گھر آتی تھی ادھر مکان لیا تھا اس نے جو پہلا لیا تھا اس کا رینٹ دیتے تھے تمہیں بھی اس سے عشق تھا تو عشق میں اس کی طلاق لے لیتے پھر میں اس کو بولا تھا اس نے میری بات ہی نہیں مانی اس نے بولا تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تم نے کہا شاہر مار دو اس نے کہا تم میں مارنا مارنے کا ہی حل کیوں نظر آیا اور بھی تو بہت سارے قانونی حل ہیں اس نے بولا تھا جو جاہداد ہے بچوں کو وہ مل جائے گی بچے تو اسی باپ کے تھے نا جاہداد تو ایسے بھی مل جانی تھی تو پھر تم زہر کیوں خریدکے لائے ہو وہ خرید لاتی تم ہے کیوں لائے باہر ساتھ ان کے لیے ہوتا کر لیا ما اور تم میں آپ کیتازنے کی کیوں بھر ساتھ اس کے لیے ہاتھ کچھ اگل سے religions ایسے کی میں لائے جی جتنی جتنی اس کی تھی کتنی محبت تھی آپس میں کافی تھی کیا کر سکتے تھے مار سکتے تھے اور مار سکتے تھے اچھا کیس طرح کا زہر تھا کیا دکان پر جگہ کا زہر دے دیں مندہ مارنا ہے جو کننگا میں گولین لگاتے ہیں وہ تھی تم نے اس کو لے کے دی جی بڑی عام سی بات ہے خود بھی لے سکتی تھی تم نے اس سے کہا نہیں کہ جو کرید لو نہیں کیوں نہیں پتا چلا باس اچھا ٹھیک ناظرین یہ نہیں پتا چلا یا اس کو پتا چلا یا کیا ہوا یہ ساری سچائی اس کے موں سے اگلوائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم مدعی فیملی سے بات کریں گے پھر اس سپاک قاتلہ کی طرف بھی بڑھیں گے جس نے اپنا شہر خود مروا دیا یوں کہہ لیں کہ ساتھ موقع پر موجود رہ کر اسے گولیوں کی نظر کر دیا اسے ترس نہ آیا کہ میرے چھے بچے اب یتیم ہو جائیں گے میں بیوہ ہو جاؤں گی خود تو آنکھوں پیش کی پتی تھی لیکن اولاد کا نہ سوچا ان بیندبائیوں کا نہ سوچا جن کا وہ بھائی تھا جن کا خونی ریشتہ تھا ان والدین کا نہ سوچا وہ کون ہے اس سے ملواتے ہیں لیکن مدعی فیملی کے باتے السلام علیکم جی ماں جی جو دنیا سے چلا گیا وہ آپ کا بیٹا تھا اللہ آپ کو صبر دے حمد دے ماں ہے کیا آپ سے درد اور تکلیف کوئی نہیں سمجھ ستا ایسے ہی ہے نا بڑا بیٹا تھا آپ کا بڑا لادلا ہوگا آپ کو کبھی اس نے بتایا کہ وہ پریشان رہتا ہے کبھی بتایا نہیں کہ امی میں پریشان ہوں مجھے دکھ ہے اللہ آپ کو صبر دے حمد دے کتنے بچے ہیں اس کے چھے بچے ہیں میری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے دارے کی طرف سے بہت ہمدردی آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہر دیکھتے والے پاکستانی کی ہمدردی آپ لوگوں کے ساتھ ماں ہے ایک ایک جو لفظ ہے وہ زبان سے نہیں نکل رہا لیکن وہ آنکھ سے آنسو بن کے گر رہا ہے دل میں بہت کچھ ہے کہنے کے لیے تڑپ ہے درد ہے زبان لڑ کھڑاتی ہے وہ منو مٹی کے نیچے جاس ہویا جو ماں کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا نہیں جانتی تھی کہ جس کو اس کا ہمسفر بنا کے لائی وہ ہی اس کی زندگی کے لیے سب سے بڑا زوال بنے کی باہر باہر اس کی غلطیوں کو معاف کیا اس کی بچوں کی ماں ہے پر نہ جانتی تھی یہ ماں اپنا بیٹا ڈھونڈتی رہ جائے گی اور وہ صفاق عورت ان سے ان کا بیٹا چھین کے لیے یہ بھائی موجود ہے کیا معاملہ کیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں دو تین مینے باہر رہی ہے باہر جو پتا لگا بھی گئی جلی منڈے دن آر واپس انہوں لے گئے آپ کے بھائی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے نہیں کیا وجہ تھی اس کی یہ دونوں نے پتہ سی آپ کی بھائی کماتا نہیں تھا کماتا سی سارا کوش Illusion تو آپ کی بھائی کے بھائی سے یہ اللہ کی چاہتی تھی تو آپ کی بھائی چاہتی نہیں تھی اس کو طلاق نہیں دیتا نہیں تلاق نہیں دی اچھا آپ لوگوں نے کبھی بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی نہیں اور ان کے تو میں ہم��ے لیے آپ کی بھائی کی بھائی کی دیئی ہے؟ ہے نے آپ کی امی نے رشتہ دھونڈا تھا؟ ہم Building کیوری ایکسیڈینٹ ہوئے ہیں ہمیں رجل کے Limit وہ نے میرے دے پرچا کرواندی کوشش کی تھی آپ کی بھابی نے کس چیز پر؟ وہ اس کے ساتھ رہے ہیں اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ فرقید کیوں اس کے ساتھ کے ساتھ جیں گیا پیدا؟ کیوں آپ کی لڑائی جگہ تھی؟ نہیں کیوں آپ پلزارم ڈالتی تھے؟ ہمیں انصاف چاہیے ہیں انصاف میں کیا چاہتے ہیں بھابی کو معاف تو نہیں کریں گے بچوں کو دیکھے اسے سزا دلوانا چاہتے ہیں انشاءاللہ چھیک مان جی بیٹا کھویا ہے بہت درد ہے آپ کو معاف تو نہیں کردیں گی بہو کو نصاف ہے کہ میرے پتر پانی رو تس چھا ٹھوڑ گیا تدگا رہتا تھا ترہو ترہو کے کھٹکے کھٹکے مانی رو تس چھا گیا میرا پتر کو میور مثل سہنٹ Bargu annah بنابات ہے کہ وہ کی ثانیتیا ہے انہوں بھی ملوں بھی ہونی چاہیے نے ایک否 انصاف مانگتی ہے کیوں نہ مانگے انہوں نے اپنا پیارا کھویا ہے اس ماں نے اپنا بیٹا کھویا اپنا راج دلارا کھا ہے اپنے جگر کا ٹکڑا کھویا ہے ان بھائیوں نے اپنا ساتھی کھیا ہے بھائیوں کے سہارے ہوتے ہیں ان کے بازو ہوتے ہیں نہ جانے ان کا بازو کٹ کے گر گیا یہ تکلیف یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں پر وہ صفاق عورت جس نے اپنے بچوں کے باپ کو نگل لیا اپنے معصوم بچوں کو یتیم کر دیا وہ عورت اپنے آشنا کے ساتھ رنگلیاں منانے میں اس حد تک مصروف تھی کہ اسے یہ نہ پتا چلا کہ یہ صرف اس کا شوہر نہیں ایک انسان ہے کسی کا بیچا ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا باپ ہے کیوں اس نے ایسا کیا یہ اس کے موں سے ہی آپ کو سنوائیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے حمد آپ نے تو موقع پر جا کے کور کیا یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا جس کو ٹریس کیا گیا کیا معاملہ تھا یہ سارا موقع پر جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ایک جو شخص ہے وہ نیچے گرہ پڑا ہوا ہے مر چکا تھا جو کہ اور اس کی بیوی چیز نہ دیا وہ زخمی حالت میں تھی آپ لوگ جب موقع پر پہنچے تو ایک صافتی آنکھ سے آپ نے کیا دیکھا کہ جو شخص ہے جو مر چکا ہے کیا اس کو کسی نے قتل کیا ہے اس وقت یا بیوی اس کی لگ رہا تھا کی قاتلہ ہو سکتی ہے نہیں اس وقت تو یہ لگ رہا تھا یہ کہ بیوی جو اس کی زخمی حالت میں تھی وہ اس وقت قرار رہی تھی زخم کی وجہ سے اور پلیس نے جب اس کو دیکھا کہ اس کی گردر میں فائر لگا تو اس کو فوری طور پر ہاسپیٹل منتقل کیا اور وہاں پر جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں اچھا آپ نے اپنے طور پر انویسٹیگیشن کی کیا آپ بھی ہاتھ سمجھ کے نکل گئے اس کو اس وقت جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں نظر آیا کہ یہ واقعی ایک حصہ ہے تو ہم نے وہاں پہ کورج کی اور کورج کے بعد ہم وہاں سے آگئے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک پری بلین کتل ہوا ہے اور اپنے آشنا کے ساتھ اس نے شادی کر کے کتل کرنے کا ڈراما یہ رچا کر اپنے خواب کو کتل کر دیا شکر بہت شکریہ نیاز احمد